اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شراز آبد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے تک ناظرین پروگرام ذرا حس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ پروگرام انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے جیسا کہ آج کل کی بیزی لائف میں لوگ بہت مصروف ہیں اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے لئے ٹائم نہیں ملتا ان کے لئے ہم لے کے آئے ہیں پروگرام ذرا حس کے ناظرین آج کل کے اس دور میں کچھ لوگ بہت سارے سٹار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ تو بن گئے ہیں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ پروگرام لے کے آئے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے سٹار بنتے ہیں اور وہ کیسے مطلب لوگوں کے انٹرٹین کرتے ہیں ہیں کیسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹوک سٹار جو بن رہے ہیں آج کل ایک نئی سنیک ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہیں تو وہ کیسے فنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور کس طرح کی فنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ایک ویڈیو ہے ہمارے سامنے میں آپ کو سکرین پہ ملازہ فرمائیں یہ اس پہ بات کرتے ہیں جی میں نہیں درتا مات درتی ہے دیکھنا دیکھنے میں اچھا بدماج خاصا لگ رہا ہے وہ مطلب اس پہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بدماج شو کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے انٹرٹین کر رہا ہے اس کا ایک سٹائل عجیب سے ہے کیسے آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شو یہ کروا رہا ہے کہ میں بہت بڑا مطلب بدماج ٹائپ ہوں تو لیکن وہ جب کتے کی آواز سونتا تو اس سے ڈر جاتا ہے جو کتے سے ڈر گئے وہ کیسے ایک مسلی دریا دے کنارے ناوے پہ آتے دوبان لگ پہا اللہ پاک کے دعا کی تھی کہ یا اللہ سوڑے ہمیں جوندہ کار تیری رات دو ڈے گا پکا ساں مسلی دریا چوبار آ گیا تیا کھے پیکے ڈیاں ڈے گاں مسلی موڑ دریا دے ویچو تے موڑ مسلی پہ آکے اللہ سوڑے ہمیں تے پوچھیا مٹیاں پکاوانیاں سلونیاں ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایک مسلی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دریا میں گر جاتا ہے تو جیسے ہی وہ دریا میں گرتا ہے تو وہ اللہ طرح سے دعا کرتا ہے یا اللہ طلعہ مجھے دریا سے باہر نکال دے میں آپ کی راہ میں دو دے گئے دوں گا اللہ کی راہ میں دو دے گئے دوں گا تو جیسے ہی وہ باہر نکلاتا ہے تو وہ مکر جاتا ہے کہتا ہے کون سی دے گئے اور جب وہ دوبارہ پھر گر جاتا ہے تو پھر کہتا اللہ تعالیٰ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ نمکین یا مٹھی تے ناظرین ایک اگلی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ایک شیخ صاحب دی بیوین کومنٹ چلی گئی انہوں نے سمجھا مر گئی یہ دفنان واس تے لے کے جا رہے سی ترستش کھمبہ آمدہ سی کھمبے دے ویچ میت لگی منجی لگی تے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی واپس لائے کچھ دنہ دوبارہ تو سچین تکال کر گئی مطلب مر گئی تے لوگ لے کے میت جا رہے سی لوگا کھن کلمہ شہادت کلمہ شہادت شیخ صاحب اچھی واضنہ کھن اوہ یار ایک کھمبہ بچا گئے ذرا کھمبے کو بچا گئے نادین صاحب نے سنا کہ ایک شیخ صاحب ہوتے ہیں ان کی وائیف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو چار پہ ہی ہوتی ہے وہ بجلی کے پول کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو پتہ نہیں حکم الائی سے وہ جناب زندہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پتہ نہیں وہ مری بھی ہوتی ہے کہ نہیں اس کو ویسے لے جا رہے ہیں کیا پتہ نہیں تو جیسے ہی وہ کچھ دنوں بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جب اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت کلمہ شہادت تو شیخ صاحب کہہ رہی ہوتے ہیں بھائی دیان سے بجلی کے پول سے بچھا کے دوبارہ نہ کہیں زندہ ہو جائے ناظرین اسی طرح آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان کو اجازت دیں آپ کا مذبان شراز آبد احلانی کے پان